اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مئی یوٹیوب چینل ڈیلی ولوگز آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاو ٹو گرو کیوی پلانٹ فرم کٹنگ جی ہاں کیوی پلانٹ جو ہے ہم اس کو اس کی کٹنگ سے بھی گرو کر سکتے ہیں کیوی پلانٹ کو گرو کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو سیڈ سے پہلے اگائے اور اس کو بعد میں گریفٹ کریں اگر آپ کے پاس آلریڈی گھر پہ ایک کیوی پلانٹ ہے تو آپ جب اس کی پروننگ کرتے ہیں یعنی کہ اس کی سٹیمز کو کٹ کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی کیوی پلانٹ کو گرو کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک بڑا سا کیوی پلانٹ ہے یہ جو کیوی پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے سائز کا کیوی پلانٹ ہے یہ دیکھیں اس کا سٹیم یہ دیکھیں کافی بڑا پلانٹ ہے یہ کیوی کا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کی فروٹنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہم نے اسی سال اس کی پروننگ بھی کی تھی تو اب آپ کو میں ریزلٹ دکھاتا ہوں جو اس کی سٹیمز کو ہم نے کٹ کیا تھا ان کو ہم نے گروہ کیا تھا اب میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھانا چاہتا ہوں تو یہ رہا اس کا ریزلٹ لگ بگ پانچ سے چھے سٹیم ہم نے جو اس کی کٹنگ تھی وہ گروہ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریزلٹ ان ساری کٹنگ سے جو ہے وہ لیف نکل چکا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیف دیکھئے یہ کتے سارے پلانٹس بن چکے ہیں ایک دو تین چار 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 پلانٹس بن چکے ہیں تو فرنز اگر آپ کے پاس آلڈی گھر پہ کیوی پلانٹ ہے اور اگر آپ اور کیوی پلانٹس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب کیوی پلانٹ کی پروننگ کرے جانے کہ اس کی سٹیمز کو کٹ کرے اس کو ٹرم کرے تو آپ ان سٹیمز کو پھینکیں مت ان کو پھینکنے کے بجائے آپ ان کو گروہ بھی کر سکتے ہیں بس گروہ کرنے کے وقت اس بات کا خیال رکھے اس کٹنگ کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کا تھوڑا سا سکن اٹھائیں تاکہ اس پہ روٹ ایزیلی گروہ ہو سکے تو فرنز اگر آپ کیوی پلانٹ اس کی کٹنگ سے گروہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیج جگ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کافی اچھا ریزلٹ آیا ہے یہ جو ریزلٹ ہے لگ بگ ڈیڑھ سے دو مہینے میں آیا ہے ڈیڑھ سے دو مہینے پہلے ان سٹیمز کو ہم نے کٹ کیا تھا اور اب یہ گروہ بھی ہو چکی ہیں اچھے خاصا ریزلٹ اس میں آیا ہے تو آپ چاہیں تو آپ بھی کیوی پلانٹ کو اس کی کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں تو فرنز اگر آپ مجھ سے کیوی پلانٹ کی ریٹڈ کوئی کوئی قوشن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بھیج جک پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میری اس چینل یوٹیوب چینل ڈیلی لوگز کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو خود بخود پتا چل جائے اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں کب تک کے لئے گوڈ بائی